نہ تو پولیس نے کوئی کاروائی کری اور نہ ہی کسی عام آدمی نے کچھ کہا لیکن جس طریقے سے یہ ماحول بگاڑا جا رہا ہے پچھلے سال بھی پندرہ آگست سے ایک خرطہ دس دن پہلے یہ ماحول بگاڑنے کوشش کی گئی تھی اور پھر پندرہ آگست آ رہا ہے اور آگے چناؤں بھی ہے لہٰذا ان سب چیزوں کو اگر پردیش سرکار روکتی نہیں ہے تو کچھ بڑا ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے لیکن ہمارا دیش ہمارے دیش کے لوگ ہمارے دیش کے واسی ان سب چیزوں پر یقین نہیں کرتے ہیں چند لوگ بڑھگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن زیادہ تن لوگ اس چیز کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں خاص طور سے ہمارے میڈیا کے کرمی جو میڈیا کے رپورٹرز ہیں جنرلسٹ ہیں بڑے جنرلسٹ ہیں وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دورہ دیئے گئے بیانوں یا ان کے دورہ دیئے گئی کوئی بھی خبر کو اس طریقے سے نہ پیش کریا جس سے ماحول بگلے بلکہ ماحول اچھا بنے ہم بھی ایکشن سیون نیوز کے طرف سے کانپور واسیوں سے نہ ہندو نہ مسلم نہ حیسائی نہ سکھ ہم صرف کانپور واسیوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ماحول چاہے جتنا بگاڑنے کوشش کیا ہے ہم ایک ہیں وہ ایک رہے ہیں ابھی ابھی ہم کرونا کے مار سے باہر آرہے ہیں کھڑے ہوئے ہیں ابھی ہم کرونا کی مار سے پورا صحیح بھی نہیں ہوئے ہیں اور چناؤ کے لیے جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے جس طریقے سے ماحول بگاڑا جا رہا ہے یہ ملکل غلط ہے اور ہم اس کی گھور نیندہ کرتے ہیں اور اتر پردیش کی سرکار سے اور کانپور کی پلس سے یہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آگرہ کرتے ہیں کہ جو لوگ اس ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو کسی بھی جات کے ہوں کسی بھی درم کے ہوں ان کے پر سخت سخت کاربائی دی جائے اور یہ ماحول بنایا جائے کہ شہر واسی کانپور والے کانپور بن کے رہے نہ کی ہندو مسلم سے کس آئی کانپور سے فیروز خان کے ساتھ نفیس اور زیشان کی خاص رپورٹ آج کھانا برہ پیتر میں رام گوپال سراہے کے پاس کسی بھشتی جو ہے وہاں کی ایک گھٹنا کا ویڈیو پرکاش میں آیا جس میں ایک ویسٹی کے ساتھ لوگ مارپیت کر رہے ہیں جو پیڑک ہے اس کی تحریر کے آدھار پر کچھ نامجد و کچھ اگیاس ویسٹیوں کے خلاف مقدمہ قائم کر لیا گیا ہے اس میں اگرم کانونی کاروائی عمل میں لائی جا رہے ہیں عمل میں لائی جا رہے ہیں